ڈھڈیال آزاد کشمیر کی کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں انتہائی خوفناک ویڈیو ہیں وہ آپ نے دیکھے ہوں گی اور مارنی پیٹنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب کے کپڑے پھار دیئے اتار دیئے اس کے بعد انہوں نے اسسسٹنٹ کمیشنر کے کپڑے چاک پلٹ کھا دیئے تبسیہ تبدیل ہی نہیں ہو رہی نا ہم ملازم کہیں یا عہددار کہیں جو بھی کہیں اب اگر یہ مظاہرہ جو ہے وہ لوگ نہ کریں تو کیا کریں اس پر کوئی کار روائی ہوگی تو بات تو یہ نا کہ کمیشنر صاحب کو سزا ملنی چاہیے اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب کو لیکن اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا آپ دیکھیں گے اسلام علیکم میں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تاریخ مطین ہمارے ساتھ ہیں دھڑیال آزاد کشمیر کی کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں انتہائی خوفناک ویڈیو ہیں وہ آپ نے دیکھیں ہوں گی اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست سے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجھا دیجئے خوفناک مناظر اچھا لیکن اب یہ صرف دھڑیال کی بات نہیں ہے اب تو یہ پورے آزاد کشمیر کی بات بنتی جاری ہے مظفر آباد میں جس طرح کے مظاہرے ہوئے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں پوری طرح سے روکنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کے باوجود بھی لوگ پرپور انداز میں بڑی تعداد میں پہنچے اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا جو اپنا غم و غصہ اپنا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے لوگ ان پر اسسٹنٹ کمیشنر صاحب نے ہاتھ اٹھا دیا پولیس کے ساتھ تھے وہ اور انہوں نے ہاتھ اٹھایا مظاہرین پر مارا پیٹا اس کے بعد پھر مظاہرین نے اسسٹنٹ کمیشنر پر ہاتھ اٹھایا اور مظاہرین نے نہ صرف یہ کہ مارا پیٹا جواباً زیادہ مارا پیٹا اور مارنے پیٹنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسسٹنٹ کمیشنر صاحب کے کپڑے پھار دیئے اتار دیئے اور اتار دینے کے بعد انہوں نے وہ کپڑے جو تھے اسسٹنٹ کمیشنر صاحب کے پہلے ایک ویگو ڈالا تھا اس ویگو ڈالے کو جب انہی کا تھا انہوں نے الٹا اس کو پہلے انہوں نے اپنی مرمت کا نشانہ بنایا اپنی محبت کا نشانہ بنایا پھر اس کے بعد اس کو الٹ دیا اُلٹنے کے بعد اسسسٹنٹ کمیشنر کے کپڑے اس کے اوپر لال دیئے پھر ان کی تسلی نہیں ہوئی اس کے بعد انہوں نے اسسسٹنٹ کمیشنر کے کپڑے چوک پر اٹھکا دیئے تھے اسسسٹنٹ کمیشنر جو ہے ان کا ٹھیک تھاک طریقے سے لوگوں نے سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ کیا اور اچھا آپ یہ پوچھیں چونکہ میں گلوریفائی کر رہا ہوں اس کو میں آپ سیرز کر دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے ان کو پھر انہی لوگوں نے تھنڈا پانی بھی دیا ان سے بات بھی کی ان کو کرسی پر بٹھایا ان کو پانیاں نہیں ڈال کے واقعیتا کول ڈاؤن کیا اب آپ یہ پوچھنے ہیں کہ ٹھیک کیا یا غلط کیا دیکھئے کبھی بھی ہمیشہ یاد رکھی گا کہ آپ مجھے چار تھپڑ مار دیں ٹھیک ہے لیکن یہ چار تھپڑ جو ہے نا عمل نہ ہو یہ جوابی ہوں میں آپ کو ایک تھپڑ مار دوں اور میں آپ کو پہلا تھپڑ ماروں بلا وجہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ مجھے چار تھپڑ مار دیں تو اب مجھے خود بتائیے کہ میرا آپ کو بلا وجہ پہلا تھپڑ مارنا زیادہ غلط ہے یا آپ کا جواباً مجھے چار تھپڑ مار دینا زیادہ غلط ہے دونوں غلط ہیں زیادہ غلط تو میری نظر میں دیکھئے جس چیز کا جواز دینا جو میں نے کیا بلا وجہ مارا اس کا تو کچھ جواز ہی نہیں ہے نا وہ زیادہ غلط ہے دوسرا تو پھر دوسرے نے جواباً ایک تو مارا کیونکہ آپ نے مارا تھا اور بلا جواز مارا تو پھر اس نے اس کا حساب بے برابر کیا ہے پہلا جو ہے وہ وجہ بنائے غلطی کی وجہ بنائے مرحبا لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں اور تمہارے باپ کا ملک ہے بے شرم آدمی ہیں مرحبا وہ آگے تو نام ہی آزاد ہے اور یہ کام آدمی کو آزادی ہے یہ ہماری ہر چیل میں ہونے لگا ہے ابھی اسلام آباد میں سیو غزہ والے مظاہرہ کر رہے ہیں اب وہ پولیس اسلام آباد کی لے کر آگئی ہے ٹویٹر پہ اعلان کہ جی ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی وہ جو ریڈ زون میں مریم نواز فضل الرحمن شہباز شریف کے کہنے پہ گئے تھے اور انہوں نے دروازے کود کے جب جانے کی کوشش کی تو پولیس نے کہا رکھو ذرا سبر کرو انہوں نے دروازے کھول دی ہے دروازے کھولے ادھر سے ہو اور وہ دروازے کھولے ہیں سپریم گورٹ پہنچے اور آپ نے دیکھا ہے وہ جو بڑے بڑے قومی دنوں پر فلوٹ ہوتے ان فلوٹ پہ ملک کے مختلف صوبوں کی ثقافت کے رنگ ہوتے ہیں ڈانس مانس ہو رہا ہوتا ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس طرح کے فلوٹ بنا کے بندیال صاحب کی والدہ ان کی ساس یہ سب کچھ لکھ لکھا کے وہ لوگ آگے تھے گالیاں دینے یہ کام کیا تھا نا تو اسلام آباد پولیس جو تھی اس کی سرپرستی کر رہی تھی اسلام آباد پولیس والے پانی کا ٹنکر لے کر آئے اور انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو پانی بلانا شروع کیا کہ اگر گالیاں دیتے ہو ججس کو آپ کا گلہ خوشک ہو گیا ہے آپ جمہوریت کی آزادی کیلئے وزیراعظم آؤس سے آئیں سپریم گورٹ پہ حملہ کرنا ہے پانی پی کے پھر دوبارہ بولیں ہائے ہائے بندیال ایک جانور کا نام ہائے ہائے یا آپ پھر پانی پی کے پھر ڈارہ لگائیں آپ کا گلہ خوشک نہیں ہونا چاہیے ان جو مظاہروں میں اسکول کی اکیس بچیاں ہیں وہ بھی شدید زخمی ہوئی لارٹی چارج کیا گیا اور اس کے علاوہ آنسو گیس کے شیل بھی بسایا گیا آپ نے فٹیجز دیکھی ہیں ہم جو کہتے ہیں جو فٹیجز خوفناک کی بات ہیں ان بچیوں کا چھوٹی چھوٹی بچی ہے ان کا رونا خوفناک ہے ان کو باقاعدہ آکسیجن دی جا رہی ہے کیونکہ آنسو گیس کے شیل سے ان کی حالت خراب ہوئی ہے وہ خوفناک ہے مجھے ہمارے یہ مزاق بنا ہوا ہے اور ان لوگوں کی ایسی کی تحسی کر دی گئی پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ہر شہر سے نکلیں اور پہنچیں مظفر آباد تو مظفر آباد میں ٹھیک ٹاک مظاہرے ہوئے ہیں اور ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی لوگوں نے وہاں اپنے غم غصے کا اظہار کیا ہے اور یہ ان کا بنیادی جمہوری حق ہے اب اگر یہ جو لوگ سوال پچھوا müظاہرے کیوں کر رہے ہیں مظاہرے کیوں کر رہے ہیں مظاہرے کیوں نہ کریں مظاہرہ کیوں کیا جاتا ہے بہت اچھا سوال لگا بجا بتائیں ایلیکٹریسٹیو بلز جو ہیں وہ لوگوں کو بے تہاشاہ آ رہے ہیں اس پر وہ مظاہرہ کر رہے تھے اب اگر یہ مظاہرہ جو ہے وہ لوگ نہ کرے تو کیا کریں میں یہ پوچھ ہی نہیں جاتا لوگوں یہ پتا چلنا چاہیے آپ خبر کے آئیے پوچھ رہے تھے آپ پوچھ رہے ہیں مزاہدہ کیوں کر رہے ہیں تو میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں گے مزاہدہ کیوں کر رہے ہیں مطلب ان کو خوشی ہو رہی ہے آگ لگاتے ہوئے کمیشنر کو کوٹتے ہوئے اس کو مارتے ہوئے اس کے کپڑے چاک پہ لٹکاتے ہوئے ان کو تسلی ہو رہی ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے تو یہ جو دونوں غلط ہیں تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کمیشنر صاحب نے جو حرکت کی تھی وہ حرکت کا جواب ملنا چاہیے تھا کمیشنر صاحب کیا ہی سرکاری عہددار پھر غلط کر رہے ہیں کمیشنر صاحب سرکاری ملازم ہے سرکاری عہددار نہیں ہے کمیشنر صاحب سرکاری ملازم ہے ملازم کو ملازمت عہددار سے نا دیکھیں نفسیات بدل جاتی ہے جب ہم اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا مقتدرہ تو ہم نے ان کا اقتدار مان لیا سب کچھ مان لیا تو یہ ہماری نفسیات بھی آتا ہے اب جب ہم کہتے ہیں چور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے کامیابی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے کامیابی بچے ایکزیم میں حاصل کرتے ہیں ان کو واقس واقس ملتے ہیں کوئی شخص بہتر کام کرتا ہے ورلگ اپ عمران خان جیت کے لئے تھا کامیابی تھی چور کا امیشن ہوگا نا فرار ہونا دیکھئے تو چور فرار ہو گئے چور بھاگ گئے چور دوڑ گئے مطلب کوئی اس کی بھی عزت دی کرو اس کو بھی عزت دی رہے چور فرار ہو گئے اب یہ جو عہدے دار ہے بھائی یہ سرکاری ملاسم ہے کس سے پیسے لے رہی ہے یہ عوام پاکستان سے ٹیکس پی ارمنی سے تو وہ تو ایسے ان کے سر پہ گردنوں پہ سوار سر پہ مسلط وہ تو بادشاہ بن کے بیٹھ جاتا ہے یہ نفسیات تبدیلی نہیں ہو رہی نا ہم ملازم کہیں یا عہدے دار کہیں جو بھی کہیں لیکن نفسیات ہم تو تبدیلی نہیں ہی نا یہ جو ہم اس کو عہدے دار کہتے ہیں یا اس کو ہدا تو ہے نا افسر شاہی کہتے ہیں عہدہ تو چپڑاسی کے پاس بھی ہے نا اس کا designation ہے نا عہدے کا ترجمہromagnی designation صحیح ہے تو چپڑاسی کا بھی عہدہ ہے ٹھیک ہیں ہم چپڑاسی کے بارے میں بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں چپڑاسی آیا تھا اسسٹنٹ کمیشنر کے بارے میں بات کہتے ہیں تو ہم دو وہیں بھی فرق پیدا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم کہتے ہیں شہادت کی خبر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ایک سپاہی شہید ہو گیا ٹھیک ہے اور پھر جب وہی شہادت کی خبر ہوتی ہے ایک بڑے آفیسر کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں شہید ہو گئے اور انہوں کا مرتبہ اللہ نے پرابہ تک گئے ہم خواہ گئے ایک کو کہتے ہیں ہو گیا آپ اور دوسرے کو کہتے ہیں شہید ہو گئے مطلب کمال نہیں ہے مطلب آپ دیکھئے کہ ایک علامہ صاحب ہیں میں ان کا نام بھی لیا میں ابھی وہی خلطی کروں انہوں نے پان کھا لیا تھا اور پان کھا کے ٹی وی پا گئے تھے پان کھا گئے ہے نا اور وہ باقاعدہ ایک کیفیت میں تھے میٹھا پان تو وہ بچارے کیفیت میں تھے تو ہم جو کہہ رہے تھے ہم وہ علامہ صاحب اس کیفیت میں آ گئے انہوں نے یہ کر دیا ان سے یہ ہو گیا یہ ابھی لڑکانہ کی مسجد میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی اس کا ایک عدد مولوی تھا اس نے جو حرکت کی اس کی ویڈیو بھی آ گئی تو انہوں نے کہا مولوی نے یہ کر دیا ہم مجرم بھی جو نا اس کو عزت دیتے عزت دیتے رتبہ دیتے کہ یہ ہے کتنا بڑا مجرم اس کے حساب سے مجرم مجرم ہے لیکن پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس پر کوئی کارربائی ہوگی آسسٹنٹ کمیشنر صاحب پہ خاک ہوگی مطلب پھر آپ وہی باتیں کر رہے ہیں ہمارے یہ کیا ہوتا ہے مطلب مجھے بتائیں یہ جو مظاہرین ان کے خلاف پڑچا ہوگا ان میں سے کچھ لوگ گرفتار ہوں گے ان کی کٹ لگے گی ان کو بتایا جائے گا کہ انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے ٹھیک ہے نا جملہ کتنا آیا بروقت دیکھیں ایسی جملہ بچے کہتا ہے جنکس ٹھیک ہے تو بہرحال یہ حرکت کی ہے اور یہ جو حرکت ہے اس حرکت پہ ان لوگوں کو سزا ملے گی لیکن دیکھیں یہ بنیادی حقوق گرفتار بھی ہو گئے سیو غزہ سیو غزہ اب یہ مظاہرہ ہو رہا ہے اسلام آباد میں تو وہاں پر ایک کیمرمن ہے صحافی ہیں وہ ان کا بچہ وہ بھی گرفتار ہو گئے پی ٹی آئے کے ایک حیدر سعید ہیں وہ بھی گرفتار ہو گئے کچھ اور لوگ بھی گرفتار ہو رہے ہیں کیوں کیوں کہ آپ اس ملک میں مظاہرہ کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف ہم بدنی کیا بتانا چاہیں اس سے پہلے بھی ہوا نا جو سینیٹر مچتاق صاحب کی اہلیہ کو گرفتار کیا ہے ہم لوگوں تو اسٹریڈیمز میں کیا ہے دنیا رونالڈو کر لیتا ہے مظاہرہ ہم نہیں کر سکتے یہ کوال ہے ہمارے یہ ہم نے کیا ہے تو بہرحال ہم غلطی کرتے فخر سے کرتے اور اس کے بعد اس پر ہم افسر بنتے ہیں اور افسر بننے کے بعد جس کو ہم نے نشانہ بنایا وہ مظلوم ہے ہم اس کے بعد اس ہی کے خلاف مظلوم ہی مظلوم کے لیے آواز اٹھا رہا ہے تو بات تو یہ ہے نا کہ کمیشنر صاحب کو سزا ملنی چاہیے اسسسنٹ کمیشنر صاحب کو لیکن اسسسنٹ کمیشنر صاحب کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا آپ دیکھیں گے اور ہوگا بھی تو کیا ہوگا اسسنٹ کمیشنر صاحب کا یہاں سے تباتلہ جا گیا یہاں پہنچ جائیں گے رہیں گے تب بھی اسسسنٹ کمیشنر صاحب چھٹیوں میں ہوں گے ابھی تو تو بس یہ اسی طرح سے ہوتا ہے نادیہ تارک مطین تھے گفت کو اپنے مرائزہ فرمائے اجازت دیلے اللہ حافظ